بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک پوٹیٹو رولز کی انتہائی مزدہ ریسپی شیئر کر رہے ہوں ایک کوئک ریسپی ہے ایک ایزی ریسپی ہے مگر بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے ایک نیو انداز میں آپ کو ایک پوٹیٹو رولز بنانا بتاؤں گی آپ نے آج سے پہلے ایسے رولز اگر کبھی بنائی نہیں ہے تو آپ نے یہ ریسپی دیکھنے کے بعد ضرور بنانے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے پوٹیٹو رولز بنانا شروع کرتے ہیں پیپرونی ایک پوٹیٹو رولز بنانے کے لئے میں نے چار انڈے لے لیا ہیں ان کو ایک بال میں ایٹ کر دیا ہے اس میں نمک شامل کریں گے ایک آج سے ٹیسپون کم نمک شامل اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے آلو میں بھی نمک شامل کرنا ہے ہاف ٹیسپون کالی مرچ کا پاورڈر ایٹ کریں گے اس کے علاوہ پیپرونی ایٹ کر دیں گے اور یہ پیپرونی آپ کو ایسی لی ہر سٹور سے مل جاتی ہیں اگر آپ پیپرونی کے بغیر یہ رولز بنانا چاہتے ہیں اس کو سکپ کر دیجئے گا اور باقی چیزیں آپ ایسی ہی شامل کیجئے گا جیسے میں شامل کروں گی تو پیپرونی کو میں چار پیسز میں ڈیوائٹ کر کے شامل کر رہی ہوں یعنی کٹ کر شامل کر رہی ہوں پیپرونی کی جگہ آپ اپنی مرضی کی کوئیسی بھی ویجیٹیبلز ایٹ کر سکتے ہیں چاپ کر کے ایٹ کیجئے گا ان کوچھ طرح سے انڈوں کو بیٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے یہاں دیکھیں یہ کافی اچھے بیٹ ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کو ایٹ کر دوں گے اس طرح کا مولڈ ہے میرے پاس میں اس میں ایٹ کر دوں گے کیونکہ مجھے اس میں سٹیم کرنا ہے اس کو اگر آپ میں اس طرح کا آئیڈیا پہلے نہیں یوز کیا ہے سنیکس بنانے کے لیے تو آپ بنا کر دیکھیں گا بہت زیادہ مزے کی ریسی بھی ہے ابھی میں اس کو رکھ دوں گے اسٹیمر میں دیکھشی میں پہلے پانی ڈالیں گے اس کے اوپر سٹینڈ رکھیں گے سٹینڈ کی لیول سے تھوڑا سا نیچے پانی ہونا چاہیے اور ہائی فلیم پر اس کو کوک کریں گے انڈوں کو اور جیسے ہی اس پہ سٹیم بننا شروع ہوتی ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ انڈے پک جاتے ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ایک کوک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو یہاں سے نکالنے کا مکمل تھنڈا کر لیں گے یہاں میں نے کچھ شبلے ہوئے آلو ایک بال میں ایڈ کر دی ہیں ان کو میں اب میش کر رہوں گی اور آپ نے خیال یہ رکھنا ہے آلو کے مقدار آپ دھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے تو ابھی بس ان آلو کو کافی اچھا میش کر لیں گے ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچے کا پاورڈر شامل کریں گے تقریباً دو ٹی بیل سپون کے برابر ہم اس میں چیلی ساوس ایڈ کریں گے اور تقریباً دو ٹی بیل سپون ہی اس میں ہم سوئے ساوس ایڈ کر دیں گے ان کو ڈال کر کافی اچھا میش کریں گے مینویل یہ انڈے بھی تھنڈے ہو چکے ہیں بس آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کوگٹیں کافی اچھے اور کافی اچھے پک چکے ہیں سب طرف سے تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی سٹافنگ کے طور پر اس کو یوز کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم مزید اس کی کٹنگ کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم کٹ کر لیں گے مزید پورشنز میں پیپرونی چونکہ لائٹ ہوتی ہیں سرفس پر آج چکی ہیں تو ان میں سے کچھ پیپرونی یہاں سے ہم نکال کر باقی جو انڈوں کے پیسز ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کے لئے کوٹنگ ریڈی کرنی ہے تو دو انڈوں کو میں کافی اچھا بیٹ کروں گی ہاتھوں پر پانی لگائیں گے یا آئل لگا لیجے گا آلووں کے بیٹر کو ہم نے ہاتھوں پر پھیلانا ہے یہ انڈوں والا جو مکسچر ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے رکھ دیں گے اور آلووں سے اس کو کافی اچھا کور کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی اچھا یہ سمودھ ہو چکا ہے اس کو انڈوں میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پر بریڈ کرمز لگائیں گے بریڈ کرمز کی دو کوٹنگ کریں گے کاف زیادہ کرسپیر مزدار بنتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے بریڈ کرمز لگا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار سا یہ رول بن چکا ہے تمام اس طرح کے رولز میں بنا کر رکھ لوں گی یہاں دیکھیں یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تمام رولز پر بریڈ کرمز لگ چکے ہیں اب ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تو فرائے کرنے کے لئے ہم نے ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے شیلو فرائے کریں گے یہ ایٹ کریں گے رولز اس میں اور جیسے ہی ایک سائٹ پر پکنا شروع ہوگا ٹرن کریں گے تمام سائٹز ہم اس طرح سے باری باری ٹرن کرتے ہوئے جو بھی ریکوائیڈ کلر ہوگا وہ لے کر آ جائیں گے اور ان رولز کو یہاں سے نکالیں گے باقی رولز بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر کے نکالیں گے یہاں دیکھیں یہ کافی اچھے پک چکے ہیں بس ان کو ہم یہاں سے نکال لیں گے دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ لزیز بن کر تیار ہوتے ہیں باقی رولز بھی اس طرح سے ایٹ کریں گے فرائے کریں گے پیپرونی ایک پوٹیٹو رولز کی یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے سیمپل ہے ایزی ہے مگر بہت زیادہ مزگی ہے اس طرح کے روز آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں مہمانوکلی فورن سے بنا سکتے ہیں یا پھر بچوں کو آپ لنچ باکسز میں دے سکتے ہیں ریسپی آپ نے ٹرائے کرنی ہے کومیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ لائک کرنا نہیں بھولنا ہے انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی کسی اچھی مزہدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ